بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کی زندگی میں برکتیں نصیب ہوں آمین یا رب العالمین آج کا جو موضوع ہم نے ترطیب دیا وہ سپیشلی کھانے پینے کے حوالے سے چونکہ یہ دن ایسا اہم ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح اگر استعمال میں لے آئیں ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا ہمیں اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا اگر ہم بھوک کو دیکھتے ہیں تو اگر قربانی کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کا خیال ہوتا ہے شاید قربانی اس دن کے لیے پیدا کی گئی کہ انسان سارا دن گوشت کھاتا رہے ایسا نہیں ہے گوشت کا ایک انسانی بارڈی میں ضرورت کی چیز ضرور ہے لیکن وہ کے حد تک ہے ایک حد سے زیادہ گوشت انسان کے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حضم کرنے میں دکت پیدا کرتی ہے چونکہ آج عید الحضاء کا دن ہے اور لوگ زیادہ زیادہ گوشت استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کوشش سب کی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ گوشت ہی کٹھا کیا جائے لوگوں کو دیکھا ہے ہاتھوں میں وہ اپنے شاپر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں گوشت ہی کٹھا کرنے کے لیے لیکن چونکہ مسئلہ ایک اور ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو بچارے سال کے بعد ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے یا کبھی کبار گوشت کھانے کو ملتا ہے ایک ان کی سب سے بڑا ان کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو باڈی کی ایکٹیوٹی ہوتی ہیں یہ ایک عام بندے کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ ان صاحبہ استعاد انسان قربانی کرتا ہے اور صاحبہ استعاد انسان جو کہ قربانی کر رہا ہے اس کے پاس آسانیاں ہیں اس کے پاس گاڑی ہوگی موٹ سیکل ہوگا وہ ان کا یوز کرے گا لہٰذا اس کے جسم کی انرجی کم ویسٹ ہوگی اور اس کو کم ورک کرنا پڑے گا اس کی باڈی کم کام کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چیز کا انجن بہت سلو کام کرے گا یا بہت کم کام کرے گا تو اس میں ہمیں اس کا پیٹرول یا اس کی خوراک بھی ہمیں اتنی ہی دینی ہے نہ کہ ہم اس کے اندر بھرتے چلے جائیں اب اکثر لوگوں میں آپ نے وزن کے بڑھنے کے مسائل کو دیکھا ہوگا اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ کھایا پیا اور ریسٹ کیا اس کے علاوہ کام نہیں جو قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی غریب لوگ بیچارے جو ہے وہ کٹے گوشت کھانا چاہیں کھائیں جو مرضی کھانا چاہیں کھائیں ان کو بکرا ملے وہ کھا جائیں کیونکہ ان کی باڈی کی ہارڈ ورکنگ اتنی ہوتی ہے کہ ان کو اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنے مسائل کا سامنا ایک عام انسان کو کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ کام نہیں کرتا اس کی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی یا اس کا بیٹھنے کا کام ہے جیسے میرا بیٹھنے کا کام ہے یا جیسے کوئی آفس ورک انسان کرتا ہے یا کسی بھی جگہ کسی شاپ پہ بیٹھنا پڑتا ہے یہ صرف سارے سارے کام بیٹھنے کے ہیں مزدور آدمی کے لیے گنجائش نکلتی ہے لیکن ایک ایسے انسان کے لیے گنجائش نہیں نکلتی کہ جو انسان کھاتا پیتا ہے اور اللہ پاک فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا آپ کی جسم میں اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو ڈالے جا رہے ہیں اس کے اوپر خوراک دیے جا رہے ہیں تو یہ فضول خرچی میں شامل ہوگا نہ کہ یہ انسان کے لیے تعمیر و ترقی کا باعث ہوگا بڑے گوشت کے بارے میں سمجھ لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گائے کے گوشت میں وبا اور دودھ میں شفا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں گائے بھینس کی نسبت ایکٹیو ہے کٹے کی نسبت ایکٹیو ہے اگر ہم دیکھیں بھینس کو اور کٹے کو دیکھیں تو یہ بہت سست اور بہت لیزی جانور ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس نے طاقت ہونے کے باوجود یہ ایک اونٹے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے حقیقت میں تو قربانی چھوٹے کے جانور کی ہونی چاہیے یا اونٹ کی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ ہر انسان چھوٹے جانور کو لے کے اس کی قربانی کر سکے اس لئے لوگ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ پانچ سات زار آٹھ زار دس زار یا بارہ زار دیکھیں کیونکہ اتنے میں آج کل بکرہ آنا بہت مشکل ہے تو اتنے پیسے دیکھیں وہ بڑے کے جانور میں حصہ رکھ لے چلیں گوشت بھی زیادہ آ جائے گا اور تقسیم بھی ہو جائے گا یہ اس حوالے سے ٹھیک ہے لیکن اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اس کو کھانا شروع کر دے بے دریگ اب جیسے ہی مثال کے طور پر ہم صبح اٹھے ہیں آقا سلام کا فرمان ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جاؤ ایک رستہ اختیار کرو جب نماز پڑھ کے واپس آؤ تو دوسرا رستہ اختیار کرو اس میں بھی ثواب ہے جب گھر سے نکلو تو میٹھی چیز کھا کے جاؤ اور جب نماز پڑھ کے آؤ تو سب سے پہلے آپ کھانا کھاؤگے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہوگا لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم بکرے گوش کے ساتھ ٹماتر کو یا لیسن کو اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی اور یہ ہمارے لئے فوڈ پوائزنگ کا باعث بھی بنے گا اور ہمارے میدے کو خراب کرنے کا باعث بھی بنے گا کیونکہ ٹماتر کا مزاج بھی خوشک ہے اور لیسن کا مزاج بھی خوشک ہے برائے نام سے پیاز ڈال کے آپ سالن تیار کریں اگر بکرے گوشت تیار کرنا چاہتے ہیں تو برائے نام سے اس میں پیاز ڈالیں اس میں ادرک، سفے، زیرہ، حلدی، خوشک دنیا اور اس کے علاوہ کالی مرچ ہے اس کے علاوہ سبز مرچ ہے وہ ہلکی سی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل ڈالیں اس کے ساتھ کوئی سبزی اٹیچ کر لیں اگر آپ گوشت بھی کھانا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح گلائیں اور گلانے کے بعد استعمال کریں لیکن جب آپ ایک مرتبہ استعمال کر لیں اس میں ایک چیز میں آپ کی یاد دینے کے لیے ارز کرنا چاہوں گا کہ خدارہ خدارہ کبھی بھی آپ کولڈ رنگ سے بچئے گا آپ کبھی بھی گوشت کھانے کے بعد کولڈ رنگ کا استعمال مت کیجئے گا اگر کولڈ رنگ کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اور آپ کی روحانیت کے حوالے سے آپ کی روح کے حوالے سے آپ کی جسم کے حوالے سے آپ کے آئی کیو لیول کے حوالے سے یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یاد رکھیں کہ جہاں یہ بوٹلز بنتی ہیں وہاں پہ یہ نوٹ فور سیل ہے وہاں پہ یہ لوگ استعمال نہیں کرتے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ باہر کے ملکوں کی سٹڈی کر لیں صرف پاکستان اور برے سگیر اور ایشیا کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ کولڈ رنگز استعمال کرتے ہیں لیکن دوسرے ممالک کے جیسے عرب کنٹریز ہیں ان میں اس کے استعمال بہت کم ہوتا ہے اور وہاں پہ کولڈ رنگز بہت مہنگی ہے لیکن ایشیا میں کولڈ رنگز بہت سستی رکھی گئی ہے یعنی کہ زہر کو آپ ازرہ قیمت میں خرید سکتے ہیں قربانی والے دن کے بارے میں جوک چکے ہم سے بات کر رہے تھے کہ گوشت کا استعمال ایک دفعہ کریں پیٹ بھر کے کر لیں آپ لیکن پیٹ بھر کے کرنے کے بعد پھر آپ کو کم از کم چاہیے کہ آپ آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اپنے میدے کو خالی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کسی چیز کا استعمال مت کریں اگر جو بھائی جو دوست جو ہماری بہن جو ہماری بیٹی اس بات پر عمل کرے گی وہ یقین کریں کہ اگر عید والے دن پیٹ بھر کے گوشت کھاتے بھی ہیں تو ان کو فور پائزنگ نہیں ہوگی اور اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوکنگ آئل کا استعمال کریں تو بہت کم کریں اور ڈالڈا گھی کا استعمال نہیں کرنا گھی کی فارم میں اگر دیسی گھی ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن ڈالڈا گھی کی فارم میں آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈالڈا گھی کو دیکھیں تو اس میں بھی کاسٹک استعمال ہوتا ہے اور جو اس کا قوام بنتا ہے سابون کا جو پہلے وقتوں میں سابون آتے ہوتے تھے ابھی بھی کالے سابون ملتے ہیں اور دوسرے کپڑے دھونے والے دوسرے کھولے سابون ملتے ہیں ان سابون کے اندر اور اس گھی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا اگر ہم اس کو لکورڈ کر دیں جو پیلا سابون آتا ہے اس کو لکورڈ کر دیں تو وہ سارے کا سارا کچھ چیزوں کا کچھ کیمیکلز کا اور اضافہ کرنا پڑے گا تو یہ آپ کا ڈالڈا گھی بن جائے گا لہٰذا کوشش کریں کہ دیسی گھی کا استعمال رکھیں زیتون کے تیل کا استعمال کریں سرسوں کے تیل کا استعمال کریں اور تماٹرل اور لیسن اور یہ سرخ مرچ اگر سرخ مرچ کا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی کٹی سرخ مرچ کا استعمال کریں یا پیسیوی گھر کا جو ہم گرینڈر میں ہم دڑا مرچ بھی بولتے ہیں اس کو اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کے گھر کی پیسیوی ہو یا آپ کے گھر کے اندر تیار ہوئی ہو آپ خریدے بے شک باہر سے لیکن اس کو گھر میں رکھ کے تیار کروائیں کیونکہ جو مارکٹ سے ہمیں مرچ ملتی ہے اس میں بہت سارے ایسے انگرینڈر شامل ہیں جیسے اس کے اندر برادہ شامل کر دیا جاتا ہے جیسے اینٹ کا کچھ اچھرہ شامل کر دیا جائے کیونکہ ہم ماشاءاللہ بہت پکے مسلمان ہیں ہم چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں بھئی معنی میں ہماری مثال نہیں مرتی پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنے اسلام کو اپنے دین کو ہم نے اپنے آپ کو نکارہ کر دیا صرف اس دو نمبری کی وجہ سے اور صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے اگر آج ہی ہم صحیح خوراک کھانا شروع کر دیں ہم تک صحیح دودھ پہنچنا شروع ہو جائے اور ہم باہر والے جو کنٹریز ہیں ان کی طرح ہم سائیکلنگ کا یوز کرنا شروع کر دیں سائیکل چلائے کریں اور اپنے آپ کو توانہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی بیماری نزدیک نہیں آئے گی ہاں ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت تب بھی پڑے گی لیکن بہت کم لیکن اگر ہم ہارڈ ورک ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں چونکہ یہ دین ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی ہم باتیں کریں اتنی کم ہیں کیونکہ یہ موضوع بہت طویل طلب ہے لیکن چونکہ کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریشانی کے مسائل سے نہ گزریں اور نہ ہی کہ آپ کو کسی ہسپیٹل کا رخ کرنا پڑے اگر آپ بوٹل پینا بھی چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے کم از کم پانچ گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد کو مجبور کرتا ہے پہلی بات تو میں کوئی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہیں جیسے ہارپک ہم ٹوائلٹ ساف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ سیم اسی فارم کے اندر اس کے اندر بھی کیمیکلز موجود ہیں جو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہترین فلش کو ساف کر سکتے ہیں واش کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ایک بوٹل پینے کے بعد آپ کو ساڑھے تین کلومیٹر رننگ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے ورنہ اس کا نقصان کیا کیا ہوگا یا ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہوگی انشاءاللہ پھر کس دن وقت ملا تو کولڈنگز پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا ساتھ انسان کے لنگز پہ اس کے سٹمک پہ اس کے کیڈنی پہ اس کے نروس سسٹم پہ اس کا مسکولر سسٹم مطلب کہ سب کا سب ڈیمیج ہوتا ہے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان ہی نقصان ہے اور جب میں لوگوں کو بلا جھجک بوتل پیتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ریلیٹر کی بوتل لگا کے موں کے ساتھ خالی کر گئے تو میں خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ دنیا چار دن کی ہے ہمیں کچھ وقت کے لیے نہیں بلکل نہیں اگر کھانے پینے کا مقصد ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ساری زندگی بہت اچھا کھانا تناول فرماتے جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سرکار کے دسترخان پر کبھی بھی ایک وقت میں دو سالہ نکٹھے نہیں ہوئے لیکن ہم ایسے بد وقت اور بد نصیب ہیں کہ ہمارے دسترخان پر تین تین سالن موجود ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے اور یتین بے واب مساکین ان تک ان کا حق پہنچایا جائے اپنا اپنے دوست عباب کا خیال رکھیں وَمَلِيْنَا إِلَّا الْوَلَا قُلْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ